ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کممنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں ملون رادہ سنگھ گرفتار بی جے پی کے موطل لکنے سمبلی ملون رادہ سنگھ کو ہیدرباد میں ٹاس فورس نے گرفتار کر لیا منگل ہرٹ پولیس نے رادہ سنگھ کو کچھ دیر پہلے پہنچ کر سی آر پی سی نوٹیس حوالے کیا اور اس کے بعد گرفتاری عمل میں آئی نوٹیس ملنے کے بعد رادہ سنگھ نے میڈیا کے لیے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف جو کاروائی کرنا ہے کرو میں تیار ہوں میں اپنے گھر اور دفتر میں ہی ہوں گرفتاری کے موقع پر کشیدگی دیکھی گئی ملون رادہ سنگھ کے خلاف پیڈی ایک گستاخ منگل ہارٹ پولیس اسٹیشن کا راڈی شیٹر ہے ایک سال جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے بی جی پی کے موقع شدہ رکنے سمبلی گستاخ رادہ سنگھ کو ہیدرباد پولیس نے پیڈی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق رادہ سنگھ لودھا اورف راجو سنگھ اورف رادہ سنگھ منگل ہارٹ پولیس اسٹیشن کا راڈی شیٹر ہے اسے پیڈی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے واضح ہے کہ گستاخ رادہ سنگھ کو پولیس نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخے پر دو روز پہلے گرفتار کیا تھا تاہم اس کی زمانت منظور ہو گئی تھی جس کے بعد پولیس نے اس کے خلاف پیڈی ایکٹ کے تحت کاروائی کی راجو سنگھ کو کم از کم ایک سال جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے ملون راجو سنگھ ہیدرباد کے چرلاپلی جیل ہوا منتقل ہیدرباد پولیس نے نفرت انگیز تخریر کے معاملے میں ملون راجو سنگھ کو گرفتار کرتے ہوئے سخت سیکیورٹی کی درمیان چرلاپلی جیل منتقل کر دیا راجو سنگھ کی گرفتاری کے وقت اس کے گھر پر پولیس کی بھاری جمعیت اینات تھی وہاں سے راجو سنگھ کو سیدھے مشہور آباد کے گانی ہوسپیٹل لے جایا گیا اور تیبی مہائنہ کیا گیا بعد میں پولیس نے راجو سنگھ کو ایک چرلاپلی جیل منتقل کر دیا گرفتاری سے پہلے راجو سنگھ کو نوٹی جاری کی گئی اور اس کے خلاف پیڈی ایکٹ درچ کیا گیا بتایا گیا ہے کہ ملون راجو سنگھ کے خلاف سال دوہزار چار سے ایک سو ایک مقدمات شہر کے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں درچ تھے جن میں اٹھارہ کیسز فرخہ بارانہ نمویت کے ہیں جس کی وجہ سے پیڈی ایکٹ لگایا گیا ہے گستاخ راجو سنگھ کی گرفتاری کا معاملہ ہیدراباد پولیس ہائی کورٹ سے روجو بی جے پی کے ملون رکنے سنگھ کو ریمانٹ پر دینے کے معاملے میں ہیدراباد پولیس ہائی کورٹ سے روجو ہوئی پولیس نے نیچلی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا شانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی پر راجو سنگھ کو دو روز پہلے پولیس نے گرفتار کر کے مجسٹیٹ کے جلاس میں پیش کیا تھا مجسٹیٹ نے اسے آج چودہ دن تک عدالتی تحویل میں رکھنے کا حکم دے دیا تھا جس کے ساتھ ہی راجو سنگھ کے وقیل نے ایک درخواست سے زمانت داخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ گرفتاری سے پہلے رکنے سنگھ کو نوٹس نہیں دی گئی جس کے بعد مجسٹیٹ نے اس کی درخواست سے زمانت منظور کر لی تھی تازہ طور پر پولیس نے جہاں راجو سنگھ کو نوٹس جاری کی ہے وہی دوسری طرف عدالت سے بھی روجو ہوئی تاکہ اس کی گرفتاری کو یقینی بنے آ جا سکے ملون راجو سنگھ کی گرفتاری کے خلاف بےگم بزار کے تاجیروں نے دکانے بند کر دی چیف منیسر کا پتلا نظرہ اتش کیا گیا ملون رکنے سنگھ کی گرفتاری کے خلاف حیدر آباد کے بےگم بزار میں تاجیروں نے اپنے دکانے بند کر لیے جیسے ہی راجو سنگھ کو گرفتار کرنے کی تلعہ عام ہو گئی بےگم بزار میں ایک کے بعد ایک دکانے بند ہو گئی اور جب راجو سنگھ کے خلاف پی ڈے آکت درج کرتے ہوئے اسے چرلاپلی جیل لے جایا گیا تو بیگم بزار، افضل گنج، مہارات گنج، کشن گنج اور دیگر بازاروں میں تقریباً ایک ہزار دکانوں نے اپنی دکانیں رضاکارانہ طور پر بند کر دی اور راجہ سنگھ کی حمایت میں کھڑے ہو گئے افضل گنج، شاہ انہیت گنج، بیگم بزار اور دیگر بازاروں میں پولیس فورسز تینات کر دی گئی ہیں احتیاطی تدابیر کے طور پر پولیس کو تینات کر دیا گیا ہے اسی طور پر چند بیب جے بی کے کارکنوں نے راجہ سنگھ کی گرفتاری کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے چیف منسر چندر شیخ روکا پتلا نظریات تشکیا حیدرباد میں نماز جمعہ کے پیش نظر مسجدوں کی سیکیورٹی مسجد سخت رہے گی سٹی پولیس گوشہ بہل کے رکن اسمبلی ٹی راجہ سنگھ سے متعلق پیش رفت کے پس منظر میں نماز جمعہ کے لیے وسیح حفاظتی انتظامات کر رہی ہے عام طور پر جمعہ کے دن تمام مسجدوں میں دو پہر کے وقت بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور پولیس کو خدشاہ کے مزید مظاہرے ہو سکتے ہیں شہر کی تمام اہم مساجد کے خریب پولیس اہلکار تینات ہوں گے راجہ سنگھ کے متانازہ ریمارکس کے بعد گزشتہ تین دنوں میں ریپورٹ ہونے والے پور تشدد مظاہروں کے پیش نظر پولیس شہر کے پرانے حصوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے چارمینار کے خریب بڑی تیداد میں پولیس فورسس تینات کی جائے گی کیونکہ مکہ مسجد میں جمعی کی نماز میں تقریباً پانچ ہزار لوگ شرکت کرتے ہیں بازار بن کروانے کا شادیوں پر اثر میزبان پریشان شروعکا کی تیداد کم پکوان بچ گیا شہر میں اچانک پولیس کی جانب سے رات آٹھ بجے بازار بن کروانے کی وجہ سے اس کا اثر تخاریب پر بھی دیکھا گیا پہلے سے ہی تیشودہ پروگرام کے مطابق شادی بیا اور دگر تخاریب کے لیے شادی خانوں میں انتظامات کرنے والے میزبان اچانک اس اعلان سے پریشان ہو گئے کیونکہ تمام طرح تیاریاں مکمل ہو چکی تھی معلوم ہوئے کہ کاروباری ادارے بن کر وادینے اور شہر کی صورتحال کے پیش نظر تخاریب میں شروعکا کی تیداد کم دیکھی گئی خاص طور پر حالات کے پیش نظر تخاریب میں خواتین اور بچوں کو ساتھ لے جانے کے بجائے مرد حضرات نے تنہا تخاریب میں شرکت کو ترجیح دی اس سلسلے میں بعض افراد سے رابطہ خائم کرنے پر پتا چلا کہ تواقعوں کے مطابق جتنے مہمانوں کا پکوان کیا گیا تھا اتنے مہمان تخاریب میں شرکت نہیں ہوئے جس کی وجہ سے پکوان بچ گیا ہیدر آباد میں کمیشنر پولیس نے نفرات پھیلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا انتباہ دیا سٹی پولیس کمیشنر سی وی آنن نے انتباہ دیا ہے کہ جو بھی شخص جاریحانہ اور خابل اعتراض میانات کے ذریعے نفرات پھیلانے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی منور فاروخی کی وجہ سے ہیدر آباد کے حالات خراب ہوئے بندی سنجر نے کہا بی جے بی کے ریاستی صدر بندی سنجر نے کہا کہ کومیڈن منور فاروخی کی وجہ سے تلنگانہ بالخصوص ہیدر آباد کے حالات خراب ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر کیٹی آئر منور فاروخی کو ہیدر آباد لائے تھے اگر منور فاروخی نہ آتے تو تلنگانہ پور امن ہوتا متنازہ افراد کو طلب کرنے والے کیٹی آئر کو اس کے لئے ذمہ دارہ جانا چاہیے بندی سنجر نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹی آئر ایس اور مجلس نے مل کر فسادات کرانے کا منصوبہ بنے آیا تھا یہ حرکتیں ووٹ بینک کی سیاست کے لئے کی جا رہی ہیں چیف ملسہ چندر شکراؤ جو کہ امن اور سلامتی کی حفاظت کرنے والے ہیں لیکن وہ امن اور سلامتی کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں جو شرمناک ہے شانے رسالت میں گستاخی کے خلاف نوجوانوں کا احتجاج لاتھی چارج ہوا بے اثر شانے رسالت میں کی گئی گستاخی کے خلاف شہر ایدرباد کی سڑکوں پر گزشتہ رات بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا اور ملی اور مذہبی قائدین کی جانب سے نوجوانوں سے احتجاج ختم کرنے اور مشتری کا فیصلے کا انتظار کرنے کی اپیلیں بیکار ثابت ہوئیں اس کے بعد پولیس نے ان نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج کیا لیکن وہ بھی بے اثر رہا کیونکہ پولیس ٹاکس فورس اور ریپرنانکشن فورسس کی جانب سے کیے گئے لاتھی چارج کے دوران نوجوانوں نے گروپ کی شکل میں آگے بڑھتے ہوئے خود کو پولیس کے آگے پیش کر دیا اور کہا کہ اگر ماننا ہے تو انہیں مار دیا جائے لیکن وہ نام اس سے رسالت پر کوئی سمجھو ہوتا نہیں کریں گے اور نہ ہی اپنے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے آمد آئیں پولیس نے طاقت کے استعمال کے باوجود نوجوانوں کے احتجاج کو جاری رہتا دیکھ بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے خاموش ہو گئی کیونکہ نوجوان کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے اور نہ ہی پور تشدد احتجاج کر رہے تھے جسے مزید طاقت کے استعمال کے ذریعے ختم کروایا جائے حیدرباد میں جمعے کی دن آدھے دن کا اسکول باس پرائیویٹ اسکولز کا فیصلہ شہر حیدرباد کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر باس پرائیویٹ اسکولز نے کل جمعے کو آدھے دن اسکول کو تاتل دی دی ہے انفرادی طور پر باس اسکولز انتظامیانے دو پہر بارہ بچ کر پچیس منٹ تک اسکول کے آخات مقرر کیے ہیں اور پیرنٹ سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول چھوٹتے ہی گھر لے جائیں واضح ہے کہ ملون راجہ سنگھ کی جانب سے شارع رسالت میں گستاخیہ کے خلاف شہر میں جاری احتجاج کے پیش نظر احتیاطی طور پر اس طرح کا فیصلہ لیے جانے کی تلات ہیں راجہ سنگھ کے متنازع بیان سے کشنڈڈی ناراض مرکزی وزیر سیہات اور کلچر جی کشنڈڈی نے راجہ سنگھ تنازع سے خود کو الگ تھلک رکھتے ہوئے کسی تفسرے سے گرس کیا ہے میڈیا کی نمائندوں کی جانب سے راجہ سنگھ کے متنازع ویڈیو کے بارے میں پوچھا جانے پر مرکزی وزیر نے کہا کہ انہوں نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے لہٰذا وہ کوئی تفسرہ کرنا نہیں چاہتے کشنڈڈی کے رویے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ملون راجہ سنگھ کے متنازع بیان سے ناراض ہیں حیدرباد میں لاتھی چارج کے بعد گریفتار اسی نوجوانوں کو مجلس نے آدھی رات کو رہا کروا لیا مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے ندیجے میں کل رات لاتھی چارج کے بعد پرانے شہر کے علاقے شاری بندہ سے گریفتار کیے گئے اسی نوجوانوں کی آدھی رات کے بعد رہائی عمل میں آئی واضح ہے کہ ملون راجہ سنگھ کے خلاف شہر حیدرباد میں احتجاج جاری رہا ہاں کل رات پولیس نے احتجاجیوں پر لاتھی چارج کیا اور آدھی رات گھروں میں گھس کر مسلم نوجوانوں کو عورتن کی پرواہ کیے بغیر لاتھیوں سے پیٹ پیٹ کر گھسیٹ کا گھروں سے نکال کر گریفتار کیا گیا پولیس کے اندھا دھن لاتھی چارج کی ویڈیوز سوچل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئے پولیس نے خریب اسی نوجوانوں کو ہراست میں لے کر کنچن واق پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا تھا رات دیر گئے تیلامید نہیں صدر مجلس بیرس رسد ادنویسی اور قائد مقدانہ مجلس اکبر ادنویسی نے فوری حرکت میں آتے ہوئے پولیس کے آلہ حددانوں سے کانٹیکٹ کیا جس کے بعد پکڑ گئے نوجوانوں کو ہرا کر دیا گیا فیول کی خیمتوں میں کمی کرنے کا مرکز سے مطالبہ کیٹیا نے کیا پی آر ایس کے کارگزار صدر کیٹی رامارو نے موڈی کی زیر خیادت بی جی بی کے مرکزی حکومت پر شدید تنخد کی اور کہا کہ آلمی مارکٹ میں خامدیل کی خیمتوں میں زبردست گرابات کے باوجود حکومت ملک میں فیول کی خیمتوں میں کمی کرنے کے لیے کوئی اخدامات نہیں کر رہی ہے جس سے عوام پر بوجھ آیت کر رہی ہے ہیدر آباد کے صحافیوں کو زمین دینے سپریم کورٹ کی اجازت بارہ سال بعد فیصلے سے صحافیوں میں خوشی کی لہر ہیدر آباد کے صحافیوں کے لیے اچھی خبر ہے ہیدر آباد میں بارہ سال سے منتظر صحافیوں کو فلوٹس آلارٹ کرنے سپریم کورٹ نے گرین سگنل دے دیا ہے سپریم کورٹ نے جواحل لال نہرو جنرلسٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے ایک ہزار سے زیادہ ممبران کو نظام پیٹ بشیرباغ میں حکومت کی طرف سے آلارٹ کردہ ستر اکر پر فلوٹس دینے اور مکانات بنانے کی اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ کے چیف جیسس جیسس انوی رمنا پر مشتمل بیچنے صحافیوں کو مختص جگہ پر تعمیرات اور فلوٹوں کی آلارٹمنٹ کی اجازت دے دی ہے صحافیوں نے چیف جیسس کے طور پر انوی رمنا کی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے دیئے گئے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا اور جیسس رمنا کا شکریہ ادا کیا مرکزی وزیر عمید شاہ کی بند کمرے میں میٹنگ اور راجہ سنگھ مرکزی وزیر داخل عمید شاہ نے دو مہینے کے دوران تین مرتبہ تیلنگانہ کا دورہ کیا اور ہر دورے میں شہر کی ایک ہوتل میں پارٹی خائدین کے ساتھ بند کمرے میں خفیہ جلاس منقید کیا پارٹی کے خائدین نے ہمیشہ مستقبل کی حکمت املی کے بارے میں تبادل خیال کرنے کے ردعمل کا اظہار کیا ہے اس خفیہ جلاس میں کیا حکمت املی اختیار کی گئی وہ معمہ بنی ہوئی ہے شہر اور ریاست میں جو حالات ہیں اس پر شکوک اور شباحت پیدا ہو گئے آٹھ سال میں پہلی مرتبہ پرانے شہر میں بند منایا گیا حالات کشیدہ ہو گئے بی جے پی کے موتل شدہ رکنے سمنی راجہ سنگھ کو صبح گرفتار کرتے ہوئے شام میں ڈرامائی انداز میں ان کی رہائی عمل میں آئی اس عمل پر تیلنگانہ حکومت اور پولیس کا رول بھی مشکوک ہو گیا تھا مغربی بنگال میں بی جے پی نے اپنی جو طاقت جھوکی تھی وہی ساری سیاسی حدکنڈے تیلنگانہ اور حیدرباد میں آزمائے جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی تیلنگانہ میں سیاسی جنگ کی آدمی مذہبی منافرت پھیلاتے ہوئے نفرت کے ماحول کو فروغ دے رہی ہے آئندہ مہینے ایک کروڑ بدکمہ ساڑھوں کی تقسیم کا ہے منصوبہ آزادی کی ڈائمنٹ جبلی تخارب کے ایک حصے کے طور پر مختصر وقفے کے دوران ایک کروڑ بیس لاکھ کے خومی پرچموں کی سربراہی کے بعد محکمہ ہینڈلوپس نے اب ریاست بھر میں بدکمہ کی ایک کروڑ ساڑھوں کی تقسیم کی تیاریں شروع کر دی ہیں محکمہ کے عدداروں نے روان سال سپنبر کے آخری ہفتے سے ساڑھوں کی تقسیم کی منصوبہ بندی کی ہے لنگانہ میں ستائیس اور اٹھائیس آگسٹ کو زبردست بارش حیدرباد کے محکمہ موسمیات کے مطابق اس مہینے کی انتیس تاریخ تک ریاست میں کئی مخامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی ستائیس اور اٹھائیس آگسٹ کو کئی ازلہ میں شدید بارش کی پرشکاسی کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ اس مہینے کی انتیس تاریخ تک بارش کا امکان ہے حیدرباد کے موسمیاتی مرکز نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مخارباد زلے میں کئی مخامات پر موسطہ دھر بارش ہوئی ہے اس سال کے آخر میں ای پاسپورٹ ہوں گے جاری وزارت داخلہ کے سیکریٹری برائے کانسلر پاسپورٹ ویزا اور اوورسیس افیرس ڈاکٹر آساف صحیح نے کہا ہے کہ ای پاسپورٹ جاریہ سال کے آخر یا دو ہزارت تیز کے آوائل میں جاری کیے جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ موجودہ بکلیٹ ترز کے پاسپورٹ ختم ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ موجودہ بکلیٹ برخرا رہے گی اور ای پاسپورٹ میں ایک چپ کا اضافہ رہے گا انہوں نے کہا کہ ای پاسپورٹ کی چپ میں مطالخہ شخص کی تمام تفصیلات درج رہیں گی جن میں نام تاریخ پیداش پتا اور دگر شامل ہیں ریڈیو فرکونسی آئی نائی فلیشن یعنی آر ایف آئی ڈی چپ اور انڈینا کی مدد سے اہدداروں کو مسافرین کی تفصیلات فوری حاصل کرنے میں مدد ملے گی کیجریوال نے دہلی میں بی جے پی کا آپریشن لوٹس ناکام بنا دیا عام آدمی پارٹی نے کہا عام آدمی پارٹی نے جمعیرات کو کہا کہ دہلی میں وزیرعالہ ارون کیجریوال نے بھاتے جندہ پارٹی کا آپریشن لوٹس ناکام بنا دیا ہے اور اب ریاستی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے عام آدمی پارٹی کے چیف ترجمان سورپ بھردواج نے وزیرعالہ کی رہاجگاہ پر ایمیلے کے ساتھ میٹنگ کے بعد نامانگاروں کو بتایا تمام ایمیلے نے متفقہ طور پر کہا کہ ہم اپنی آخری سانس تک ارون کیجریوال کے ساتھ ہیں بلخص بانو ریپ کیس خصورواروں کی سزا میں نربی پر گجرات حکومت کو نوٹس سپریم کورٹ نے گجرات میں دو ہزار دو کی ایک گودرہ فسادات کے بعد چودہ لوگوں کے خطل اور بلخص بانو کے ساتھ ایجیتے ماہ اسمت دری کے گیارہ خصورواروں کو عمر خید کی سزا میں چھوٹ دینے کی منظوری دینے کے گجرات حکومت کے فیصلے پر جمعیرات کو ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے کرنا ٹک میں ہوئی سڑک حادثے پر بیلنگیری گیٹ کے خریب پیش آیا پولیس کی طرف سے دیگئی ابتدائی معلومات کے مطابق تمام متاثرین مزدور تھے اور رائچور زلے کے رہنے والے تھے پولیس نے بتایا کہ ٹیمپو میں تقریبا چوبیس لوگ سوار تھے زرائے نے بتایا کہ اس حادثے میں ڈرائیور کرشنا کی بھی موت ہو گئی صدر دروپتی مرمو وزیراعظم در نرمودی اور کرنا ٹکا کے وزیراعلا بسورت بومبئی نے کرنا ٹکا میں سڑک حادثے پر افسوس کا اظہار کیا پانچ سے زیادہ ریاستوں میں کرونا کیسے میں اضافہ ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کریلا مہاراشتہ پنجاب اتراخنہ اور راجستان میں کرونا ویرس وابا کے سب سے زیادہ فوال کیسے میں اضافہ ہوا ہے اور اس دوران اس بیماری سے اکتیس لوگوں کی موت ہونے سے امباد کیتداد پانچ لاکھ ستہیس ہزار چار سو اٹھی آسی تک پہنچ گئی ہے بی جے پی کے سینئر لیڈروں کی جائیداد کی جانچ کرانے کے لئے کلکتہ ہائی کورٹ میں عرضی دائر ہوئی مغربی بنگل کے سیاستدانوں کی جائیداد کی جانچ کرانے کے لئے عرضی کے بعد کلکتہ ہائی کورٹ میں بی جے پی کے مرکزی لیڈران کے جائیداد کی جانچ کرانے کے لئے مفاد امہ کی عرضی دائر کی گئی ہے عرضی میں جن لیڈروں کی جائیداد کی جانچ کا مطالبہ کیا گیا ہے ان میں بیچے پی کے خومی صدر جے پی نڈڈا مرکزی وزیر رادنات سنگھ اسمیرزی رائنی اور دھرمندر پردھان کے نام شامل ہیں اس کے علاوہ بینگال کے اپوزیشن پارٹیوں کے دو لیڈر روپا گنگو پادھیائے اور سی پی ایم کے سوڈن چکرورتی کے نام بھی اس فیرست میں شامل کیے گئے ہیں عدالت سے استعداد کی گئی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی جائداد میں اضافے کی جانچ کی جائے یہ بھی استعداد کی گئی ہے کہ اگر آمدانی کے مطابق جائداد نہیں ہے تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے اب بھارتیا بزار میں سستے چینی موبائل فون پر لگے گی پابندی چین نے جس طرح سے اپنے ملک میں بنے الیکٹرونک پروڈکٹسوں بھارت میں ڈمپ کرنا شروع کر دیا ہے اس سے بھارت کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے عربوں کی تعداد میں بھارتیا غیر ملکی کرنسی چین کو گئی ہے ان الیکٹرونک مصنوعات میں موبائل فون کا شیئر سب سے زیادہ رہا ہے اسے روپنے کے لئے جلدی بھارت سرکار 12000 روپے کے کم خیمت والے چینی موبائل فون پر پابندی لگا سکتی ہے ان میں اوپو ویوو شوامی جیسے موبائل فون شامل ہو سکتے ہیں سری لنکا جانے والے ہندوستانی محتاط رہیں حکومت در سری لنکا کا دورہ کرنے والے ہندوستانی شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ سفر کے دوران احتیاط بڑھتے ہیں اور کرنسی اور اندھین سے متعلق مسائل پر پہلے ہی تیاری کر کے نکلیں وزارت خارجہ کے درجمان اردم باگجی نے یہاں ایک باخایدہ بریفنگ میں کہا کہ ہم سری لنکا میں ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے کارگردگی کی حد تک انتہائی احتیاط بڑھتے ہیں انہیں کرنسی کی تبدیلی اور اندھین کی پوزیشن جیسے اہم معاملات پر پیشگی تیاری کر کے نکلنا چاہیے روحیہ مسلمانوں کی نسل کشی کے پانچ برس ہزاروں روحیہی پناہ گزینوں نے جمعیرات کو بنگلہ دیش میں نسل کشی کا یادگاری دن ریالیا نکال کر اور اس انسانیت سوز واقعی مضمت کرتے ہوئے منایا میانمار میں فوجی آپریشن کے بعد ملک سے فرار ہونے والے اور مہاجر تختیار کرنے پر مجبور روحیہی ماشندوں نے جمعیرات 20 اگس کو بنگلہ دیش میں نسل کشی کے واقعات کے پاس سال مکمل ہونے پر ریالیا نکالی ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے